میں مغرب کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلائی تھا کہ بیوی کی بات یاد آگئی وہ بیچاری کئی دنوں سے مجھے یاد دلا رہی تھی کہ آسیہ خالہ کے بیٹے کی بڑی اچھی نوکری لگی ہے کسی دن ان کے گھر جا کر مبارک بات ہی دے آؤ خالہ آسیہ چونکہ میری بیوی کی بہت قریبی رشتہ دار تھی اس لیے جب انہوں نے بیٹے کی نوکری کی خوشی میں دعوت رکھی تو ہمیں بھی دعوت نامہ بھیجا مگر اس وقت بھی میری کچھ دفتری مجبوریاں آڑی آگئی تھی اس وقت بیوی کو اکیلی دعوت میں شرکت کرنی پڑی وہ دن تو خیر گزر گیا مگر اب آئے روز بیوی کے تانے سننے پڑتے کہ تارک سے ملنے تب جاؤ گے جب وہ اسلام آباد روانہ ہو جائے گا یہ سن کر میں شرمندگی سے ہنس دیتا سچ تو یہ ہے کہ روز ان کے گھر جانے کا سوچتا مگر کوئی نہ کوئی رکاوٹ میری راہ روک دیتی آج اتفاق سے میں فارغ بھی تھا اس لیے جو ہی یہ بات یاد آئی میں ان کے گھر کی طرف چل پڑا السلام علیکم بھائی دروازہ کھولتے ہی تارک کی چھوٹی بہن نے جھٹ سے سلام جھاڑا میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تارک کہاں ہے بیٹا میں نے اس سے پوچھا تو جوابن وہ کہنے لگی بھائی اندر ہیں امی کے ساتھ مل کر سامان پی کر رہے ہیں یہ کہہ کر وہ مجھے کمرے میں لے گئی جہاں خالہ آسیا اور تارک کمرے میں بکھرا سامان پی کر رہے تھے خالہ آسیا نے مجھے دیکھا تو کپڑوں کا ڈھیر سوفے سے اٹھا کر مجھے وہاں بیٹھنے کو کہا خالہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور دیر سے آنے پر ماذرت غالباً تارک نوکری پر جانے کی تیاری کر رہا ہے میں نے دیر سے آنے کی ماذرت کی تو خالہ آسیا کہنے لگی ارے خیر بیٹا کوئی بات نہیں پھر وہ اپنے بیٹے کی طرح متوجہ ہوئی تارک بیٹا گرم کپڑے رکھ لیے نہ میں نے ان کی طرف دیکھا جو کافی فکر مندی سے تارک کے سامان کا آج سر نو جائزہ لینے لگیں جی امی رکھ لیے تھے تارک جو مختلف چیزیں رکھنے میں مصروف تھا اس نے قدر مختصر جواب دیا ارے بیٹا پھر سے بیک چک کر لو جوتے جرابیں گرم سوٹ مفلر اور سویٹر سب دوبارہ دیکھ لو تارک بیگ بند کرتا تو خالہ آسیا پھر فکر مندی سے سامان کی تلاشی لینے لگ جاتی دیکھو نا بیٹا انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا میں جو چائے پیتے ہوئے دونوں ماں بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا اس بات پر ساری توجہ ان کی طرف مبزول کر دی ایک تو اسلام آباد میں غزب کی سردی پڑتی ہے اوپر سے میرے بیٹے کا بے فکرہ پن میں تو پچھلے کئی روز سے یہ سوچ سوچ کر ہلکان اوے جا رہی ہوں کہ یہ اکیلہ اتنی دور کیسے رہے گا نہ جانے کیسا ماحول ہوگا اور اردگد کے لوگ کیسے ہوں گے بھئی میرا تو نازوں کا پلا بچہ ہے مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے میں ان کی بات سن کر مسکرا دیا امی میرے بیگ میں جگہ بہت کم ہے اوپر سے دادا ابو نے جائے نماز بھی ٹھانس دی تاریخ کی بات سن کر خالہ آسیا جلدی سے اس کی طرف بڑی رہنے دو تمہارے دادا بھی بلکل سٹیا گئے ہیں اب بھلا جائے نماز ساتھ لے جانے کی کیا تک بنتی ہے وہاں کہیں بھی نماز پڑھ لے گا تم بس یہ نکال کر گرم سوٹ رکھ لو یہ سردی میں تمہارے کام آئے گا میں ان کی بات سن کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا کیا واقعی یہ گرم سوٹ جرابیں مفلر یہ سب اس کے کام آئے گا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ اصل سفر جہاں ہم نے ہمیشہ کے لئے جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں بھی یہی کچھ کام آئے گا جو مائیں اپنے لگتے جگر کے دنیاوی آرام کے لئے اتنا کچھ کرتی ہیں کبھی ان کی عبدی زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ اندھیری قبر میں وہ کیسے رہیں گے کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری اولاد نے اس سفر کے لئے بھی کوئی زادے را جمع کیا ہے یا وہاں خالی ہاتھ جائیں گے یاد رکھئے اس دنیا میں جہاں ہم اپنے پیاروں کے آرام کا اتنا خیار رکھتے ہیں وہاں ہمیں ان کی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آیا اس مشکل سفر کے لئے انہوں نے کچھ جمع کیا ہے یا نہیں موسیقی